اسلام علیکم دوستو میں ہوں مزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علی گاہم دوستو یہ ایک پچپن انچ کا وزڈم شیئر ٹیلی ویژن ہے چائنہ ایل ایڈی ٹی وی ہے یہ اس کا وال پیپر ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اب یہ وزڈم شیئر بوٹ پہ آیا ہوگا اس میں پرابلم یہ ہی ہے کہ یہ وزڈم شیئر یہاں پہ رک جاتا ہے اور اس سے آگے سیٹ بوٹ نہیں کر پاتا تو اس میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ پیچھے آپ نے وال پیپر دیکھا ہوگا بلکل سٹیل تھا اور یہاں پہ آپ وزڈم شیئر دیکھیں تو اس کے سائیڈ پہ وہ گلیکسی کلرز موومنٹ ہو رہی ہے انسائیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں تو اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے اگر یہ یہاں پہ سٹیبل ہو جائے جیسے وال پیپر تھا بلکل یہاں پہ بھی اگر یہ سٹیبل ہو تو اس کنڈیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ای 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 سی فلیش کا فالٹ ہے تو اس سے جو اس وقت کنڈیشن آپ کے سامنے ہے یہ موومنٹ ہو رہی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سافٹیر کا پرابلم ہے فرمیر کا پرابلم ہے سافٹیر کرپٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بوٹ نہیں ہو با رہا اس کی کافی ساری ریزنز ہو سکتی ہیں سافٹیر کرپٹ کس وجہ سے ہوئے آیا آپ نے اپگریڈ اس پہ چلایا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا لائٹ چلی گئی آیا کہ ریموٹ کی مس فنکشننگ کی وجہ سے سافٹیر ہنگ ہو گیا یا کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے اس میں کافی ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں بہرحال اب ہم نے کرنا کیا ہے اب وزڈم شیئر ٹی وی میں کئی قسم کے بورڈ آئے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ اس میں بورڈ کون سا انسٹال ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں جی دوستو یہ آپ کے سامنے اس کا بورڈ ہے اور اس میں جو بورڈ انسٹال ہے وہ ایم ایس تین سو ٹھتیس پی بی آٹھ سو ایک والا ہے کافی پاپولر بورڈ ہے یہ انڈرائیڈ بورڈ ہے اور موسٹلی یہ جو بورڈ ہے یہ بتیس سے بیالیس کی یا چھیالیس انچ موڈلز میں زیادہ استعمال ہوا ہے ان پینلز کے ساتھ لگ کیا ہے لیکن چائنہ میں کیونکہ کوالٹی ڈازنٹ میٹر تو بچپن انچ کا پینل ہے تو اس میں بھی یہ والا لگا دیا گیا چلتا تو ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن موسٹلی یہاں پہ بڑے جو پینلز میں یوز کیا گیا ہے چھیالیس سے پچپن یا ساٹھ انچ میں وہ ایم ایس تین سو ٹھتیس پی سی آٹھ سو ایکیس والا بورڈ تھا خیر اب ہم نے دیکھ لیا کہ بورڈ ہمارا کون سا ہے اب ہم نے جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا جو سافٹر ہے وہ سرچ کرتے ہیں میرے پاس اویلیبل ہوگا ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں میں نے تو اس میں سے ہم کو یہ ایک سافٹر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور سافٹر کے بارے میں بھی میں آپ کو شار سی انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ سافٹر کو ہم نے دیکھنا کیسے ہوتا ہے کرنا کیسے ہوتا ہے کیونکہ اس بارے میں بھی مجھے کافی کوئیسٹنز آتے ہیں تو اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے اور فیوچر میں بھی آپ دوستوں کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی بیش نہ آئے جی دوستو میں اپنے پی سی پہ ہوں اس وقت اور سب سے پہلے میں کرتا کیا ہوں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ویب سائٹ سے سافٹر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے اکثر دوستوں کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ویب سائٹ سے سافٹر جو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ پارٹس میں پڑا ہوئے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ براوزر میں سرچ کیا اس کو میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی مرضی کا اپنی جو مجھے ریکوائرڈ ہے سافٹر سب سے پہلے ریزیلوشن اور اس کے بعد ریموٹ یہ دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں اگر آپ کے ٹیلی ویژن کو چائنا ریموٹ لگا ہوئے تو آپ نے وہ سافٹر کرنا ہے سامسنگ لگا ہوئے تو وہ کرنا ہے اور اگر سونی کا ہے تو وہ کرنا ہے اس میں ساری فائلیں الگ الگ پڑی گئی ہیں آج جو میں اس میں کرنے والا ہوں وہ میرا یہ سیکنڈ لاسٹ ٹویلو نمبر پہ جو سافٹر رکھا ہوئے سامسنگ ریموٹ میں ہے انیس بیس دس اسی کیونکہ پچپن انچ کا پینل ہے تو اس میں انیس بیس دس اسی ہے اور یہ اس کے پانچ پارس ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچوں میں نے کیا کرنے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں میرے پاس آل ریٹی کیونکہ اویلیبل ہیں آپ دوستوں نے جب کرنا ہوتا ہے ان پانچوں پارس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آگے کیا کرنا ہوتا ہے پانچوں پارس جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ ایک ہی فائل ہے جس کو میں نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ مجھے اپلوڈ کرنے میں آسانی ہو اور آپ دوستوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو ایکسٹیکٹ ہیئر کر لیتا ہوں تو آپ کے پاس وین آر ای آر سافٹر ہونا چاہیے اگر اس سے نہیں ہو رہا تو سیون زی پاب سافٹر کر لیں اس سے ایکسٹیکٹ ہو جائے گا اگر آپ موبائل میں بھی ایکسٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایکسٹیکٹ ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ فائل میرے پاس آویلیبل ہیں اس کے اندر پھر یہ وین آر ای آر والی فائل ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو بھی ایکسٹیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اب میرے پاس سنگل فائل ہے اب اس فولڈر جو ہے وین آر ای آر اس کے اندر جتنی بھی فائلز تھیں اس کے اندر تین فائلز ایویلیبل تھیں جیسے یہ میں کھول کے بتاتا ہوں آپ کو یہ آل اپ گریڈ تین سو ڈتی فورٹی ایسو آس ٹھیک ہے یہ ایم بوٹ اور یہ رونگ کچھ میں صرف ایک ہی فائل ہوتی ہے کچھ میں تین فائلز ہوتی ہیں اس میں تین فائلز ہیں آپ نے یہ تینوں فائل بن فائل ہو گئی یہ بھی بن ہے اور یہ بھی بن ہے یہ تمام بن فائلز آپ نے کیا کرنی ہے سینڈ ٹو یو ایس بی کر دینی ہے پہلے ایک کام کرنا ہے آپ نے یو ایس بی کو پہلے جو ہے آپ ایک دفعہ چیک کر لیں کہ یو ایس بی ڈسک میں نے لگائی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں کچھ نہ ہو احتیاط یہی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ کی یو ایس بی میں سافٹر دوسرے بھی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کا ریکوائیڈ سافٹر بھی اس میں ہے تو وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے لیکن بہتر پریکٹس یہی ہے کہ یو ایس بی آپ کی خالی ہونی چاہیے اور یہ تینوں فائلیں جو ہیں میں یو ایس بی میں سینٹو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا آگے ایک فردر سٹپ جو ہے وہ کیا ہے یہ میری یو ایس بی میں آ چکی ہیں یو ایس بی کو میں نے اپنے سسٹم سے لگانا ہے اور فردر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں جیسے یہ آل اپ گریڈ انڈرسکور ایم ایس ڈی تین سو تہتیس انڈرسکور فوجی انڈرسکور ایس او ایس ہے یہ والی فائل جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ جنرل بوٹ فائل ہے یو ایس بی کے تھو ایس او ایس ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ریف لکھاؤ آری ایف وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سیٹ میں کون سے ریفرنس وہ ریفرنس نمبر ہے کون سے ریفرنس نمبر کا سافٹر اور آپ کے ٹیلی ویژن میں ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ایس او ایس والا کر لیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ کون سا ریفرنس ہے تو اس میں آپ کی ویب سائٹ پہ یہاں پہ ریفرنس نمبر کے حساب سے بھی سافٹر کچھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے یہ ریفرنس پیفٹی فور ہے یہ ریفرنس ٹوئنٹی نائن ہے ہو سکتا ہے ان میں لینگویج اور ریموٹ کا فرق ہو یہ بھی میں آگے چل کے یا پہلے بھی شاید میں نے کسی ویڈیو میں بتایا ہوگا یہ والا سافٹر بھی ہو سکتا ہے ایس او ایس والا بھی ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی یو ایس بی میں فائلز ہم نے ٹرانسفر کر لیں اب آگے نیکسٹ جو باری آتی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس بی اپنے سیٹ کے ساتھ لگاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے فردر کیسے ہوگا اس میں ایک اور چیز بھی کلیر کرنے والی ہے میرے پاس یہ اس وقت یہ اولڈ یو ایس بی ہے اور میں میں تقریباً تین چار یو ایس بی ڈسک میرے پاس آویلیبل ہیں جو ٹیسٹڈ ہیں میری ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک یو ایس بی سے سافٹر لوڈ نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم دوسری یو ایس بی میں ڈال کے یو ایس بی فلیش ڈسک میں ڈال کے تو وہ لوڈ کرواتے ہیں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیسری بھی لگانی پڑ جاتی ہے تو اکثر دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سافٹر ڈاللوڈ کیا تو وہ جو ہے لوڈ نہیں ہو رہا تو اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے یہ آل ریڈی میں میں بتا چکا ہوں جو آج کل چائنا کی لیٹسٹ یو ایس بی ڈسک آ رہی ہیں ان میں بہت زیادہ کمپلینٹ ہے جو پہلے ڈسک ہوا کرتے تھیں ان میں اتنی کمپلینٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنے ٹی وی کی طرف جی دوستو نیکس ٹیپ یہ ہی ہے کہ یو ایس بی ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اور اس کو یو ایس بی کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پاور آن کرنے میں اس وقت کرنے لگاؤں یہ جی پاور آن ہو گیا ہے اب اس کو یو ایس بی بوٹ کروانی چاہیے یہ دیکھیں جی دوستو اس نے بوٹ کرانا شروع کر دیا ہے اور سکرین پہ بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اپگریڈنگ سوفویر پلیز دو نہ ٹرن آف ٹھیک ہے اس دوران آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا جو سیٹ ہے وہ آف نہ ہو پاور آف نہ ہو بیک اپ پہ لگائیں اسے اگر یہ انڈرائیڈ بورڈ ایک دفعہ اگر ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو جی ٹیگ کرنا پڑتا ہے آر ٹی آٹ سو نو ایچ کے تھو ان کو سیریل یعنی ان کی ڈیٹا جو ہے سیریلی ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر کافی لیندھی پراسس ہے اور سب کے پاس بھی آر ٹی آٹ سو نو ایچ نہیں ہوتا تو یو ایس بی والا کام ایزی ہے لیکن احتیاط اس میں بہت ضروری ہے اچھا اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں یہ جو یہ والا بورڈ جو ہے یہ آٹو ڈاؤن گریڈنگ پہ آٹو لوڈنگ پہ چلا گیا یو ایس بی سے لیکن ہر بورڈ ایسے نہیں ہوتا کچھ بورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پاور کی پریس کر کے رکھنی پڑتی ہے اور اس کے بعد پر سو چون کرنا پڑتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں والیم پلس والی کی جو ہے وہ پریس کر کے رکھنی پڑتی ہے پھر جو ہے یہ دیکھیں اب یہ سپیڈ سے بلنگ کرنا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو سوفیر ہے یہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو آف کر دینا ہے اور آف کرنے کے بعد اس میں سے ہم نے یو ایس بی ڈسک نکال لینا ہے اور پھر اسے دوبارہ آن کرنا ہے جی دوستو اس کو دوبارہ آن کرتے ہیں یہ میں نے آن کر دیا ہے اس کو اور اس میں میں نے جو ہے سامسنگ کا سوفیر ڈالا ہے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ابھی اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ وزڈم شیئر پہ چلا گیا اس میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اکثر دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو وزڈم شیئر سمارٹ کلاوڈ ٹی وی یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے کیا ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں ہم جسٹ اس کا جو ہے وال پیپر چینج کر سکتے ہیں جو فرسٹ ویلکم سکرین ہوتی ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں اس کا یہ والا جو حصہ ہے یہ اس کا فرمیر کا پارٹ ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے ویسے بھی جب ہم سافٹ ویلکم لوڈ کرتے ہیں تو فرس ٹائم یہ تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے کیونکہ اس کی جو کینفیگریشن ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد فرس ٹائم کے بعد پھر جب آپ کرتے ہیں تو پھر یہ یہاں پہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا بہرحل آپ دوستوں نے پریشان نہیں ہونا اور سکون سے بیٹھنا ہے اور یہ دیکھیں دوستو لوڈنگ پہ چلا گیا ہے اور یہ ہمارا سمارٹ کلاو ٹی وی بلکل اوکے ہو چکا ہے اور یہ بوٹ سیکسیفولی ہو گیا ہے پہلے نہیں ہو پا رہا تھا اب اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو لینگویج اس کی سیلیکٹ کرنی ہے اور باقی ویسے ہی ہے جیسے ایک نیو ٹی وی آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی فرس ٹائم سیلیکشن کرتے ہیں انگلیش ہو گیا اس کے بعد اس کی چینل سکیننگ ہو گئی اور کافی چیزیں جو ہیں اس میں نیٹ ٹریک سیٹنگ جیسے ہو گیا یہ باقی سارا پرسیزر جو ہے بلکل وہی ہوگا جو ایک نیو ٹی وی میں آپ کرتے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کافی کچھ جو ہے سیکھنے کو ملا ہوگا کافی کچھ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا کافی سارے دوستوں کے سوال کومنٹ تھے وہ بھی بہت کلیر ہو گئے ہوں گے اس ویڈیو میں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی